ڈیویجن بینچ کے آرڈر کو اسے فائنل ماننا ہوگا اور ڈیویجن بینچ کا جو آرڈر ہے اس پر سرکار کی نوٹیفکیشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اب بتائیے کوٹ نے صاف کر دیا جمعہ کشمیر سلوی سیلیکشن بورٹ کو کہ آپ دو ہفتے کے اندر اندر آپ کو اسٹر انفرمیشن آفیسر کی جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے اس کو مکمل کرنا ہوگا تین فروری دو ہزار بائیس جمعہ کشمیر کی سرکار کو نہ جانے کیا سوجھا اور جمعہ کشمیر کی سرکار نے جمعہ کشمیر پبلک سیرویس کمیشن جمعہ کشمیر سیلیکشن بورٹ کو جتنی بھی پوسٹ ریفر کی تھی دو ہزار اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس تک وہ تمام پوسٹیں ویڈراؤ کرنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کی بنیاد یہ بتایا کہ اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر میں ریزرویشن کا قانون بدل گیا جمعہ کشمیر میں ڈومیسائل لاؤ آ گیا اور بھی کئی بدلاب جمعہ کشمیر میں آئے ہیں اس لیے جو سیلیکشن پروسسز اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس سے پہلے شروع کیے گئے تھے لیکن تین فروری دو ہزار بائیس تک مکمل نہیں ہو پائے تھے ان تمام سیلیکشن پروسسز میں جتنی بھی پوسٹیں پابلک سیلیس کمیشن ہو یا سیلیس سیکشن بورڈ ہو ان کو ریفر کی گئی ہیں وہ تمام پوسٹ ویڈراؤ کی جاتی ہیں یہ پوسٹ جس سمیں ویڈراؤ ہوئی اس سمیں میں میں نے یہ کہا تھا کہ کئی معاملے ایسے ہیں جو کورٹ میں ہیں کئی معاملے ایسے جن معاملوں میں کورٹ نے ڈیریکشنز دی ہوئی ہیں سختی کے ساتھ جمع کشمیر کی سرکار کو یہ کہا ہے کہ جو حکم نامہ ہمارا ہے اس پر فوراً آپ عمل درامت کریں اور میں نے یہ کہا تھا کہ کل کورٹ اور زیادہ سخت ہوگی اور جمع کشمیر سرکار کے پاس ان پوسٹوں کو دوبارہ سیلیس سیلیکشن بورڈ اور پابلک سیلیس کمیشن کو واپس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اور اگر ابھی واپس نہیں کرتے لمبے وقت تک لٹیگیشن چلے گی اس لمبی لٹیگیشن کے بعد دوبارہ یہ پوسٹیں ریفر کرنی پڑیں گے سیلیس سیلیکشن بورڈ کو پابلک سیلیس کمیشن کو اور جہاں پر ریکروٹمنٹ کا پروسس تھم گیا تھا وہیں سے ریکروٹمنٹ کے پروسس کو آگے لے جانا پڑے گا ہوگا صرف اس میں یہ کہ نوجوانوں کا وقت ضائع ہوگا ہوگا صرف اس میں یہ کہ سرکار کا پیسہ ضائع ہوگا زاہر سی بات ہے سرکار نے اگر کوئی کیس کوٹ میں لڑنا ہے اس کے لئے زاہر سی بات ہے مکلہ صاحبان ہے مکلہ صاحبان کی فیس بھی ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کی سرکار کی حسب عادت جو معاملہ وہ ہائی کوٹ میں ہارتے ہیں اس کو سپریم کوٹ میں جب تک جمعہ کشمیر کی سرکار جا کر ہارے نہیں تب تک جمعہ کشمیر کی سرکار کو چین نہیں آتا اور جب سپریم کوٹ سے ہار کر واپس آتے ہیں پھر پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد بائیس سال کے بعد اسی ایک آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے جس آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن دس سال پہلے بارہ سال پہلے بھی ہو سکتی تھی کئی معاملے اس وقت بھی سپریم کوٹ میں ہیں جن معاملوں میں بائیس بائیس سال لوگوں کو ریٹائر ہوئے ہو گئے بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال سے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سرکار وہاں پر اس معاملے کو لڑ رہی ہے جبکہ اسی معاملے میں ہائی کورٹ آلڈی ججمنٹ دے چکی ہے ہائی کورٹ آلڈی پیٹیشنوں کے حق میں بات کر چکی ہے اس وقت معاملہ ہے اسسٹین انفرمیشن آفیسرز کا اسسٹین انفرمیشن آفیسرز کا جہاں تک تعلق ہے ان اسسٹین انفرمیشن آفیسرز کو لے کر سترہ مائی دوہزار بائیس کو ایک آرڈر ایشو کیا ہے جبکہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے اور یہ آرڈر ڈبل بینچ کا ہے اس میں جسٹس علی محمد ماغرے اور جسٹس پونیت گپتہ تھے ان کے سامنے سجاد اشٹب جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے جو جبکہ کشمیر سلسلیکشن بورڈ کی طرف سے وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جس سمیں بورڈ اس سلیکشن پروسس کو لوجیکل کلنکلوجن پر لینے کے لئے تیار تھا کورٹ کی بلکل ڈریکشنز کے این مطابق جبکہ کشمیر کی سرکار نے ایک نوٹفیکیشن نکالی تین فروری دوہزار بائیس کو اور بورڈ کو یہ کہا کہ 31 اکتوبر دوہزار انیس سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں آپ کو ریفر کی گئی ہیں ان کو ویڈراؤن سمجھا جائے ان تمام پوسٹوں کو واپس بھیج دیا جائے کیونکہ آپ نے اس میں سلیکشن فائنلائز نہیں کی ہے اور یہ بھی کہا گیا اس میں کہ جو پوسٹیں لٹیگیشن میں بھی ہیں ان کو بھی ویڈراؤ تسلیم کر دیا جائے اس لیے بورڈ نے آگئی یہ کہا کہ اس ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے بورڈ نے جی اے ڈی کو لکھا کہ آپ بورڈ کو اجازت دیں تاکہ وہ اسسٹین انفرمیشن آفیسر کی سلیکشن کو مکمل کرے لیکن ریکارڈ سے ججمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے ججمنٹ نے یہ آرڈر ہے کوٹ کا ریکارڈ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ریسپونٹ یعنی جمعکشن سلیکشن بورڈ نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ انڈرٹیکنگ دی تھی انڈرٹیکنگ پر ان کو وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ اس سلیکشن پروسس کو مکمل کریں اور اسی انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر جو کنٹیمٹ پیٹیشن پیٹیشن سے پہلے فائل کی تھی سی پی ایل پی ای نمبر ٹو زیرو ابلیک ٹو زیرو وان سیون اکت تیرہ دسومبر دوہزار اکیس کو اس کو ڈسپوز آف کیا گیا اور ایک مہینے کا وقت اس وقت سلیکشن بورڈ کو دیا گیا تھا یعنی تیرہ جنوری دوہزار بائیس سے پہلے پہلے سلیکشن پروسس کو انہیں مکمل کرنا چاہیے تھا لیکن ایکویلنس کی چکر میں تھا جمعکشن سلیکشن بورڈ اس وقت اس ایکویلنس کی چکر سے نکل نہیں پایا نتیجہ یہ نکلا کہ تین فروری دوہزار بائیس کو سرکار نے ان تمام پوسٹوں کو بڈرو کیا اس میں جمعکشن سلیکشن بورڈ جو ہے ناکام ہوا وہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں ڈیریکشنز ملی ہوئی تھی ان ڈیریکشنز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں اب اسی جو پیٹیشنر ہیں یعنی جو لوگ ایسٹر انفرمیشن آفیسر کے انتحان میں شامل ہوئے ہیں ان بچوں کی طرف سے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب اور زیادہ ڈیلے جمعکشن سلیکشن بورڈ کو نہیں کرنا چاہیے ڈیویجن بینچ نے آلڈیڈی ایک ججمنٹ دے دی ہے اور اس کے بعد جو ایس ایل پی فائل کی تھی سپریم کورٹ میں جمعکشن کی سرکار نے وہ بھی وہاں پر ڈیشمس ہو چکی ہے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سرکار کی طرف سے آدیش نامہ نکلتا ہے وہ کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر نہیں ہے کورٹ نے جو ججمنٹ دے دیا اس ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کا کام جمعکشن سلیکشن بورڈ کو اور جمعکشن کی سرکار کو کرنا چاہیے تھا اس پر ڈیویجن بینچ نے کہا کہ ہم دو ہفتے کا وقت چیرمن جمعکشن سلیکشن بورڈ کو دیتے ہیں کہ آپ فوراً اس کا سلیکشن پروسس مکمل کریں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو آپ اس بنیاد پر ایمپلیمنٹ نہ کرنے کی اگر کوشش کریں گے کیونکہ سرکار نے کچھ ڈیریکشن پاس کی ہیں تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں بورڈ ریکمنڈیشن دے سکتا ہے ڈیویجن بینچ کے آرڈر کو اسے فائنل ماننا ہوگا اور ڈیویجن بینچ کا جو آرڈر ہے اس پر سرکار کی نوٹیفیکیشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اب بتائیے کوٹ نے صاف کر دیا جو مکشمی سلیکشن بورڈ کو کہ آپ دو ہفتے کے اندر اندر آپ کو اسٹر انفرمیشن آفیسر کی جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے اس کو مکمل کرنا ہوگا آپ کے بات نہیں آئے گی جو مکشمی سرکار کی وہ نوٹیفیکیشن جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سرکار نے پوسٹ بڈرو کی تھی اور اب سننے میں یہ آرہا ہے کہ ابھی بھی سرکار اسمنجس کی استحتیم میں ہیں جی ایڈی سوچ وچار کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اس ڈیووجن بینچ کی ججمنٹ کو کہاں پر اب ہم لوگ چیلنج کریں سپریم کورٹ میں چیلنج دوبارہ سے کیا جائے اس پر سوچ وچار چل رہا ہے ذرا سوچ یہ کہ سرکار جہاں پیسہ بچا سکتی ہے اور کورٹ کی ان ڈیریکشنز کو مان کر ان بچوں کو ریلیف دے سکتی ہے وہیں پر سرکار کو سوچنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے جمع کشمی سلو سلیکشن بورٹ کو تیرہ جنوری دوہزار بائیس تک جو ریکمنڈیشن کرنی تھی وہ تین فروری دوہزار بائیس تک نہیں ہوئی جان جمع کشمی سلو سلیکشن بورٹ کی بھی ناکامی ہے کوئی ایکویلنس کے معاملے کو ختم نہیں کر پائے ایکویلنس کے معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پائے وہاں پر جمع کشمی سرکار کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ جتنا زیادہ وقت ان لٹیگیشنوں میں ضائع کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک لمبے وقت تک لٹیگیشن چلتی ہے بعد میں زیادہ تر معاملوں میں جو ججمنٹ ہائی کورٹ کے جج سائبان نے دی ہوتی ہے اسی ججمنٹ کو آپ ہولڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جج سائبان بہت سارے معاملے میرے پاس ہیں میں آپ ساتھ وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس وقت وقت اتنا نہیں ہے اب امید اور توقعی کہ جمع کشمی کی سرکار ہائی کورٹ کی ان ایکسپریس ڈیریکشنز کو کا پالن کرے گی اور اسسسٹین انفرمیشن آفیسر کے امتیان میں جو بچے بیٹھے ہیں انہیں ریلیف دے گی اور دوسرا یہ تین فروری دوہزار بائیس کو جمع کشمی کی سرکار نے جو آرڈر نکالا جسے آرڈر کہا ہے تو انہوں نے بہت ساری پوسٹیں ویڈراؤ کی ہیں یہ پہلا جھٹکہ ہے جمع کشمی کی سرکار کو سرکار کو چاہیے کہ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسس لگ بگ مکمل ہو چکا ہے اور جہاں ریزلٹ نکالنا باقی ہے اس ریکروٹمنٹ کے پروسس کو ختم نہ کیا جائے ان پوسٹ کو ویڈراؤ نہ کیا جائے اور جو ریکروٹمنٹ کا پروسس شروع ہی نہیں ہوا جس ریکروٹمنٹ کے پروسس میں پہلا فیز بھی نہیں ہوا اس ریکروٹمنٹ کے پروسس کو اگر سرکار آج ختم بھی کرتی ہے اور نیا ایک پروسس شروع کرتی ہے پرانے بچوں کو اس میں موقع دے کر تو سمجھا بھی جا سکتا ہے لیکن جو ریکروٹمنٹ کا پروسس صرف نتیجے کے انتظار کی وجہ سے ویڈراؤ کیا جا رہا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا امید اور توقع یہ ہائی کورٹ کی یہ ڈیریکشن جب مکشمیر کی سرکار کے لیے ایک آئی اوپنر ہوگی